نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی ولمہ توجہ تلقاء مدینہ مدین کی طرف چل پڑے تو جب مدین کا رخ کیا توجہ حقل اس بجھ سے وجہ شہرے کو کہتے ہیں نہیں رخ کیا اور مدین کہا ہے خلیج اعقابہ کے مغربی ساحل پہ انہیں بالکل اپوزیٹ ڈائریکشن سے اور یہ علاقہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا شام کے ایک شہر کا نام ہے مدین جو مدین بن ابراہیم کے نام سے مشہور ہے کہتے کہ اس جگہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین یا مدیان نے آکے آباد کیا جو ہی اس طرف رخ کیا بولے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ ڈال دے گا کیا توقل ہے نا رب پہ کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے کوئی اگرس پاس نہیں کوئی سواری نہیں کچھ نہیں مجھے یقین ہے میرا رب مجھے سیدھے رستہ دکھائے گا کیوں ہے یہ اعتماد اور بھروسہ رب پر کیوں ہے اتنا کانپیڈنس اس لیے کہ محسن ہے مخلص ہے پھر تعلق باللہ ظاہر ہوتا نا پھر اللہ پر بھروسہ اللہ کا سہارا اللہ کی طرح متوجہ کچھ خبر نہیں کسی فیوچر کی اور واقعی یہ دعا پوری بھی ہوئی کیسے ایسی جگہ جا پہنچے جہاں دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی مل گئی حادی بھی بن گئے اور مہدی بھی بن گئے جب بارد ہوئے مدین کے پانی پر اور اب دیکھیں کہ ایک طرح سے نسبی تعلق بھی بنتا ہے نا اس جگہ سے کیکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اور مدین کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَا عَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّتَمْ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَرَدَا کا جلس ہوتا ہے نا یہ پانی پہ اُترنے کے لیے ہوتا ہے وارد ہونا اور ماں سے مراد چشمہ بھی ہو سکتا ہے کوئن بھی ہو سکتا ہے جب پانی پہ پہنچے تو وہاں ایک امت یعنی ایک گروہ کو ایک بڑا حجوم اور بھیڑ یعنی لوگوں کے گروہ کو یہاں امت سے تعبیر کیا اور امت لوگوں کی ایک بڑی تعداد کیلئی بولا جاتا ہے دیکھا کہ پانی کا کوئی جشمہ ہے یا کواں ہے لیکن ایک حجوم ہے وہاں پر لوگوں کا کیا کر رہا تھا وہ حجوم امتم من الناس یا سکون پانی پلا رہا تھا وہ وجہ تھا من دونیم اور ان سے ہٹ کر اس نے پایا عمرہ اتینی دو عورتوں کو تزودان جو روکے ہوئے تھیں ہٹا کے رکھے ہوئے تھیں زالوہ و دال زود کہتے ہیں جانور روک کر کھڑے ہونے کو ہنکانہ اور دور کرنے کے معلومے آتا ہے یعنی جانوروں کو پکڑ پکڑ کے کیا کہ اب جانور پیاسے ہوں جانور پیاسے ہوں اور وہ رسیاں پڑا رہے ہیں پانی کی طرف جانے کی اور آپ ان کو کھینچ رہے ہوں تو یہ جو کھینچنا ہے یہ تزودانی ہے دو لڑکیاں تھی وہاں یا دو خواتین تھی عمرہ اتین جو جانوروں کو کھینچ کھینچ کے رکھ رہی تھی پکڑ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام ساری بھیڑ کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے کیا مشکل ہے تم کو تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں تم یہاں کیوں کھڑی ہو خالتہ دونوں کہنے لگیں لا نسکی ہم جانوروں کو پانی نہیں پلاتی حتی یس درر دیا یہاں تک کہ یا جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نکال نہ لے جائیں یس درہ یس درہ اسدار ہوتا ہے لوٹنا بلکل ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے ورادہ وارد ہونا اور صدرہ واپس پلٹنا وہاں سے یعنی پانی سے واپس صدر کہتے ہیں سینے کو ہر چیز کا اگلا حصہ تو صادر ہوتا ہے پانی پی کر چشمے سے واپس آنے والا اور وارد ہوتا ہے چشمے پہ جانے والا کہنے لگیں کہ جب تک یہ سارے پانی پلا کے جانوروں کو چلے نہیں جائیں گے تو ہم جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی وَأَبُوْنَا شَيْخُنْكَبِيرُ اور ہمارے والد بوڑے آدمی ہیں وہ خود کام نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں مردوں مالا کام کرنا پڑ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ابزرویشن کی بات ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ساری بھیڑ کو چھوڑ کر دوسری طرح متوجہ ہوتا ہے عام طرح پر لوگوں کی نگاہیں کس طرف ہوتی ہیں بھیڑ تماشی کی طرف جہاں مجارٹی ہوتی ہے کٹ ہوتا ہجوم ہوتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے الگ اگر کوئی اکہ دکھا لوگ کسی مصیوت میں مبتلا ہوں تو ہمیں کبھی نظر نہیں آتے اب نے کئی دفعہ دیکھو گے راستہ چلتے ہوئے اگر کہیں چار لوگ کٹھے ہو گئے بھیڑو تم کہتے ہیں یہاں کیا ہوا اور اگر کوئی اور کہیں مشکل نہ ہو تو عموماً ہمیں نظر بھی نہیں آتا لیکن موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کی طرح متوجہ ہوتے ہیں جو بظاہر انہیں مشکل میں نظر آتی کیونکہ جانور آگے جا رہے وہ پیچھے کہیں چیزے یہ کتنا مشکل کام ہے نا اور وہ بھی لڑکیاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عارت اس دور میں بھی کام کرتی تھی حتی اس در ریع و ابونا شیخن کبیر لیکن یہاں ان کے کام کرنے کی ریزن تھی کہ کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے باپ بڑا ہے عارت اور مرد کا دائرہ کار الگ الگ ہے لیکن مجبوراً عارت گھر سے نکل کر کام کر سکتی ہے لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر فسقا لہوماً موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی کلا دیا تم متولا الاغذل سلسائی کی طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ طرح عمل کس قسم کا ہے پہلی بات یہ کہ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں یہ سنت امبیاء ہے دوسری بات یہ کہ بوقت ضرورت عورت سے بات کرنے میں مزائقہ نہیں اگر ایک مرد نہیں جا رہا اور کوئی عورت مصیبت میں کھڑی ہے تو وہ کہے نہیں چکہ یہ عورت ہے اس لیے میں اس سے بات نہیں کروں گا نہیں اور پھر یہ کہ کام کر کے گپ شپ نہیں شروع کر دیتا عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی کسی مشکل میں مدد کر دے تو پھر اس سے وہ گپ شپ کی توقع تو ضرور رکھتا ہے کہ یہ شکریہ ادا کرے اور یہ کچھ جواب میں کٹسی دکھائے یعنی کسی نے کسی شکل میں اگر کچھ مال نہ بھی ملے تو اس عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضرور کچھ نہ کوئی جمان کریں لیکن موسیٰ اللہ السلام پہ کردار کیا نظر آتا فانی پلایا اور اس کے بعد فسکالہما ثمتو اللہ الالزل اپنا کام کیا اور ہٹ کے سائے میں کھڑے ہو گئے یہ ہے انبیاء کے سنت ان کا طریقہ فقالہ کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں انسانوں سے صلاح نہیں چاہتے انسانوں سے توقع نہیں رکھتے اچھا میں نے اب ان کی مدد کی آپ دیکھتے ہیں یہ میری کیا خدمت کرتی ہے اور مجھے حالانکہ کتنے مجبور تھے ان لڑکیوں سے بڑھ کر تو موسیٰ علیہ السلام خود اس وقت ضرورت مند تھے کسی مدد کے انتہائی شدید ضرورت میں بھی انتہائی مشکل وقت میں بھی وہ ان سے صلاح نہیں چاہتے ان سے حجرت نہیں چاہتے ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے ان کا پیچھا نہیں کرتے فوران اللہ سے مانگتے ہیں نہ کچھ کھانے کو ہے سفر کی تھکاوت ہے بھوک سے ندھال ہیں معلوم نے کتنے بن لگے سارے سفر میں لیکن راستے میں جو نیکی کا موقع ملا اس کو کیا اور پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میں خیر کا محتاج ہوں اور خیر کا اطلاع کس پہ ہوتا ہے خیر کا لفظ خران پاک میں نیکی کے لیے با استعمال ہوتا ہے مال کے لیے با استعمال ہوتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ کہ وہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے تو یہاں پر جب انہوں نے خیر کا لفظ بولا تھا ایک بہت جامع لفظ تھا اس میں کھانا مال گھر شیلٹر ہر چیز آ جاتی یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور خاص طور پر ایسی سیچوئیشنز میں پڑھنے کی دعا ہے جب انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے یا اس کے سامنے بہت سے امور ہوں جن میں سے کسی بہتر کو نہ چن سکے یا جس میں سے کسی بہتر کی نشان دہی نہ کر سکے یا اس کو کسی بھی معاملے میں کسی بہتری کا پتہ نہ چل پائے یعنی ایک ہی وقت میں بہت سے آپشنز ہو آپ کے سامنے یا کوئی بھی آپشن نہ ہو جب کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے خیر چاہیے اور جو بھی تو خیر دے دے وہی ٹھیک ہے میرے لئے میں اسی کا مہتاج ہوں یا میں ہر خیر کا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مہتاج ہوں اور جب ایک ہی وقت میں بہت سے چیزیں سامنے ہوں اور یہ نہ پتہ چلے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے تو عموماً جب آپ کسی اہم کام میں استخارہ کریں تو استخارے کی مسنون دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس دعا کو عموماً بتا جاتا ہے ان لوگ کے لئے جن کی شادی نہ ہوئی ہو کیونکہ اس کے فوراں بعد موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی کیونکہ باقی چیزیں تو انہیں ملی لیکن آپ دیکھئے کہ فوراں فجاعت احداہما تمشی الستحیا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی یہاں خاص طور پر اس لڑکی کی چال اس کے انداز اور اس کی گفتگو کے انداز پر بات کی گئی ہے کہ اس میں حیاء تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے حیاء مرد اور عورت دونوں کے لئے ضروری ہے لیکن خاص طور پر عورت کا زیور ہے قولت کہنے لگی ان ابی یدعو کا بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اب یہ لفظی ترجمہ تو بے شک کے ساتھ کریں گے لیکن سمپلی بات یہ کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے کیوں بلایا ہے لی اجزیہ کا اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو جزا دیں بدلہ دیں اس کام کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کا کیا ہے روایات میں آتا ہے کہ اس روز لڑکیاں معمول سے پہلے گھر واپس چلی گئی کیونکہ پہلے تو سارے لوگوں کے جانے کا انتظار کرتی پھر آگے بڑھتی پانی پلاتی اور جاتی لیکن اس روز موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے انہیں جلدی گھر بجوا دیا تو پھر جلدی جانے پر والد سے سارا واقعہ بیان کیا تو ان کے والد بھی نیک آدمی تھے انہوں نے بھی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دینا چاہا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کے بارے میں بھی انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جواباً نیکی کا رویہ اور نیکی کا طریقہ اختیار کرے اسی طرح زندگی میں کوئی انسان جو ہمارے ساتھ بھلا کرے خواہ اپنا ہو یا غیر ہو دوست ہو یا دشمن ہو جاننے والا ہو یا اجنبی ہو مسلمان ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے اسلامی اخلاق کیا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں کیونکہ اچھائی کا جواب اچھائی میں نہ دینا یا احسان کا بدلہ ناشکرپن میں دینا یہ نمک حرامی بھی ہے بد اخلاقی بھی ہے اور ایک مسلمان کو بالکل زیب نہیں دیتا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں اور بندوں کے ہاں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہم سب اپنے بارے میں سوچیں ایک چھوٹی سی کوشش کریں ان احسانات کی لسٹ بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے ہیں ظاہر ہے ان کو ہم گن نہیں سکتے لیکن بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے زندگی ہے صحت ہے جوانی ہے کھانے پینے کو ہے گھر ہے شلٹر ہے والدین ہے وغیرہ وغیرہ جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں اور جن کو سوچنے کے لیے ہمیں کوئی بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد لوگوں کے احسانات لکھیں کہ زندگی میں کس کس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے مثلاً سب سے پہلے تو والدین کا احسان ہوتا ہے ہم پر اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن فاق میں اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا فرماتے ہیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا وہاں لفظ بھی احسان استعمال ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو پھر والدین کے علاوہ اور کون ہے مثلاً شوہر ہے جس کا احسان بہت کم لوگ مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر اس چیز کی تاقید کی کہ وہ شوہر کا احسان مانے اور اس احسان کے بدلے میں شکر گزار بھی ہو حدیث ہے ایک بہت خوبصورت شوہر کے احسان کے بارے ہو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیانی بیٹھی رہتی ہے پھر خدا اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اس کو اولاد سے نوازتا ہے اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ زندگی میں اور کل لوگوں کا آپ پر احسان ہے سب سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے انسانوں میں رشتہ داروں کے احسانات اس میں والدین ہیں شوہر ہیں پھر بازوکت والدین نہیں ہوتے کچھ اور لوگ آپ کو پالتے ہیں یا وہ آپ کو پڑھاتے لکھاتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں میں سے آپ چن کے دیکھ بال کے سوچ سکتے ہیں کہ کس کس نے آپ پر کوئی احسان کیا پھر اس کے بعد غیر رشتہ داروں میں پہلے تو موٹے موٹے احسانات کی لسٹ بنا لیں بڑے بڑے بہت دیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ غیر ضروری دیٹیل میں جب جاتا ہے انسان تو عمل سے بہت دور ہو جاتا وہ انتہا پسندی ہو جاتی ہے پھر آپ پرکٹیکل نہیں رہتے خیر الکلام ماق اللہ ودللہ چند باتیں ہو ٹپس پر ہو اور اس پر کیا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہو انسانوں میں سے کون انسان ہیں جنہوں نے پچھلی ساری زندگی کا سوچنا ہے ٹھیک ہے نا بچپن سے لے کر اب تک پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جواب میں آپ نے کیا کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا مثلا اللہ نے آپ کو زندگی دی تو زندگی کس کام میں لگا رہے ہیں جوانی دی تو جوانی کس کام میں لگا رہے ہیں مال دیا تو مال کس کام میں لگا رہے ہیں صحت دی تو صحت کا شکرانہ کیسے ادا کر رہے ہیں یعنی طریقہ یا صلیقہ بھی آنا چاہیے نا کہ پھر ہم کریں کیا کیونکہ بہت سے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں بھئی احسان ہے کئی تو خیر یہ بھی نہیں مانتے لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے کچھ لوگ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جوابن کچھ کرنا چاہیے اور کچھ لوگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا کہ کرنا کیا چاہیے مثلا صحت کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا ٹھیک ہے نا سوچئے نا اس پر غور کرے نا اسی طرح جوانی کے شکرانہ کیسے ادا ہوگا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جوان ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اسی طرح اور جو زندگی میں نعمتیں ہیں ان کا جو بڑی بڑی چند ایک اچھے اسی طرح والدین نے آپ کے ساتھ احسان کیا کیسے شکرانہ ادا کرنا ہے پھر مثلا شوہر اس کا احسان ہے آپ پر کیا شکرانہ ادا کریں گے کیسے احسان کا بدلہ چکائیں گے پھر اسی طرح اور باقی لوگوں میں سے کوئی اور ہو سکتا بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کا بھی احسان مند ہوتا ہے کسی کا بھی شکر گزار ہوتا ہے اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا دوسرے کو کیا ملے گا اللہ یہ کہ آپ کوئی خاص قسم کا اس سے معاملہ کریں عام طور پر رویوں میں شکر گزاری کا فائدہ پھر خود ہمی کو لوٹتا ہے اب آپ دیکھیں اکثر ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ شخص بھوڑے ہیں کہیں آنے جانے کے لائق نہیں کچھ کرنے کے لائق نہیں گھر میں بیٹیاں ہیں ان کی شادی کا کوئی بندوبست نہیں شہر میں بے پناہ لوگ ہیں کسی کو توجہ نہیں ایک اجنبی شخص آتا ہے احسان کرتا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود ان کو دلواتا ہے دنیا میں ہی اس کا بھلا کرتا ہے تو جب ہم کسی کے احسان کو نمبر ایک ریکگنائز کرتے ہیں نمبر دو شکر گزاری کا روئیہ اختیار کرتے ہیں تو احسان کا جواب سب سے پہلے روئیہ میں آتا ہے نا پھر بدلے میں کچھ بھی کرتے ہیں اور کچھ کرنے کی پھر ڈیٹیل ہو سکتی ہے کس کے احسان کا بدلہ کس طرح چکایا جائے کیونکہ ہر ایک احسان مختلف ہوتا اور پھر اس کا بدلہ چکانے کا طریقہ بھی مختلف ہو سکتا ہے احسان کا بدلہ چکانے کا صرف ایک یہی طریقہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھلا کیا تو آپ فوراں اس کو کچھ مال دے دیں کچھ چیز دے دیں کچھ پیسے دے دیں یہ ضروری نہیں ہے مثلا والدین ہمارے ساتھ کتنا احسان کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو کچھ دینا چاہیں تو وہ لینا بھی نہیں چاہتے ان کو ہمارے مال سے دلچسپ بھی نہیں ہوتی ان کو کس چیز سے دلچسپ بھی ہوتی وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ سب لکھیں گے نا آپ تو اسی طرح مثلا آپ دو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک کا پن کام نہیں کر رہا دوسرے نے فوراں پن نکال کے دے دیا یہ احسان کیا نا اس نے اب کیا وہ دینے والی یہ چاہتی ہیں کہ فوراں آپ بھی اپنی کوئی چیز نکال کے اس کے حوالے کریں یہ نہیں چاہتی وہ اور ضروری بھی نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا پھر کیا کیا جائے جواباں ہاں بھلا ہو تمہارا پھن دیا مجھے میں لکھ رہی ہوں شکریہ بہت بہت دعا دے دیا ہم نے احسان کر دیا ہاں نا ایسے ہی جواب ہوگا نا ہاں نا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے ایک سمائل ایک اچھی لک اچھا ہے زہرے لب جزا کلا یعنی سمائل کرنا بھی صدقہ ہے لیکن عام طور پر ہم اس وقت بھی بخل کرتے ہیں کسی کو آگے بڑھ کے سلام کرنا بھی صدقہ ہے کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی نیکی کرتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ ہمیں جدید تعلیم نے اور جدید ٹرینڈز نے اتنا مصروف کر دیا اتنا مصروف ہمارا لائیسٹال ہے کہ ہم احام طور پر اپنے کاموں میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھنے کبھی ہمیں موقع نہیں ملتے ہیں ان کے پاس حاضر ہونے کبھی وقت نہیں ہوتا ان کے پاس جا کر سلام تک نہیں ہم کر سکتے ماں باپ کیا چاہتے ہیں آپ سے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی خوشی کس میں ہے آپ کو دیکھنے میں تو کیا یہ احسان کا بدلہ نہیں اس پر کیا خرچ آتا ہے آپ کا کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا اسی لئے پہلے کیا ہوتا تھا بڑے بڑے گھروں میں ہوتے تھے تو بچوں کی ایک عادت ہوتی تھی اخلاق ہوتا تھا کہ صویرے اٹھ کے ایک ایک کے پاس جا کر اس کو گریٹ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے گھر گھر لگتا ہے لیکن ابھی زمانہ یہ سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اسی طرح شادی ہو کر جاتی ایک ساس بہو سے کیا چاہتی اس بچاری نے تو اپنی شادی کا بھی زیور بہو کو ڈال دیا ہے ہاں سارا گھر اس کے حوالے کر رہی ہے بیٹا پال پوسٹ کے اس کو دے دیا ہے اسے کیا چاہیے اسے ایک اچھا سلوک چاہیے محبت چاہیے لیکن عام طور پر نئی جانے والے بہویں اس گھر سے آشنا نہیں ہوتی کہ وہ عورت جھے بوڑی ہو گئی ہے ساری زندگی ایک بیٹے کی یا بچوں کی ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے ان کو پڑھاتے لکھاتے ہوم بر کراتے اور اس کے لیے ساری زندگی دعائیں مانگتے کی کہ ماں دعائیں کس قدر مانگتی ہے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے اس نے پال پوسٹ کے ایک قابل انسان تمہارے حوالے کیا ہے تم کیا چاہتی ہو کہ اس کو گھر سے باہر اب نکال دو اب اس کا وجود تمہیں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے کس قدر افسوس کی بات ہے نا وہ کچھ نہیں چاہتی وہ محبت چاہتی ہے وہ توجہ چاہتی ہے وہ احترام چاہتی ہے جو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے کہ اس کو دیا جائے لیکن جب نئی آنے والی بچیاں یہ نہیں دیتی ہیں یہ نہیں دینا چاہتی ہیں یہ نہیں دے سکتی ہیں نہیں دے پاتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ایک خاموش کولڈ وار شروع ہو جاتی نہ وہ بتاتی ہے اسے کیا چاہیے نہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کر رہی تو وہ ایک خاموشی جو ہے وہ خلیج حیل کرنا شروع کر دیتی دو کے در میں پھر وہ بل میں غم غصہ اور بہت سی چیزیں اکٹھے ہو کر ایک رویہ کو جنم دیتی اور آستہ آستہ وہ گڑائی جھگڑے فساد پھر اس میں کیا ہوتا ہے ایک یہ رویہ جنم لیتا ہے کہ اچھا لاؤ وہ فلان زیور واپس کر دو فلان چیز دے دو اب وہ جو دیا ہوتا ہے اب وہ واپس چھننے شروع کر دیتے ہیں اب رونت ہونا پڑ جاتا ہے انہوں نے اتنا دھوکا کیا ہمارے ساتھ پہلے سب کچھ دیا اور اب لے رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کیوں لے رہے ہیں واپس یہ نہیں ہونا چاہیے میں نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی میں صرف ریزن بتا رہی ہوں آپ اپنے زندگی میں دیکھیں جو شخص آپ کے ساتھ کائنڈ ہو کیرنگ ہو محبت کرنے والا ہو آپ کا کیا جی چاہتا ہے آپ سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں لیکن اگر کوئی شخص ناشکرہ ہو تو ناشکرہ شخص کے پاس تو نعمتیں نہیں ہو سکتی اور نہ اس کی نعمتوں کی حفاظت ہو سکتی تو یہ جو احسان کا جواب احسان میں دینا ہے احسان کا بدلہ شکر گزاری میں دینا ہے اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور پلٹ کر اس احسان کا بدلہ پھر اسی پہ آتا جس نے کیا ہو جس نے جواب دیا ہو یا نہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ بچی آتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلارے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلائے ہیں اس کا عجر آپ کو دیں اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ گھر سے کچھ پیسے اٹھا لاتی ہیں کوئی بھی چیز کہتے ہیں یہ میرے والد نے دیا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ آپ رکھ لیں یہ ہو سکتا تھا نا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عارت کے لیے زیادہ مستحسن صورت کیا ہے کہ اس کے ساتھ معاملات تیہ کرنے میں چاہے مرد بڑا ہی ہو یا باپ جیسی شخصیت ہو جو کہ نکل ہی نہیں سکتا انتہائی بڑے لگتے ہیں تب ہی وہ ساتھ بھی نہیں آتے لیکن یہ بچیا اپنے والد کو شریک کرتی ہیں سارے معاملے میں اور گھر جا کے بتاتی ہیں عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم عورت کی آزادی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ عورت تنہا ہی سارے معاملات تیہ کر لے خود سے خود ہر چیز کا فیصلہ کر لے اس میں بعض اوقات عورت ہی کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کیوں کہا گئے کہ عورت کی شادی یا نکاح جو ہے وہ کون کرے اس کا ولی کرے ان معاملات میں جب ہم فطرت پر نہیں چلتے تو بعض اوقات گھر میں مشکلات اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں قالت انہ ابی یدو کا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لی اجزیہ کا تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں اجرا ما سقیت لنا جو بھی آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلائے فلم ما جاہو تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ اور اسے اپنا سارا قصہ سناتے ہیں کونسا قصہ کہ پیچھے کیا کر کے آئے ہیں یہاں کیسے پہنچے ہیں قَالَ لَا تَخَفُ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو نہ درو نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہوں یہاں پر ایک سوال باقی ہے اور وہ یہ کہ یہ شخص تھے کون ان بچیوں کے باپ کون تھے قرآن پاک میں تو ہمیں کوئی سراحت نہیں ملتی کہ کون تھے لیکن مفسرین کی اکثریت اس سے مراد شعب علیہ السلام کو لے دی کہ یہ اللہ کے نبی شعب علیہ السلام تھے جو اہل مدین کی طرف مبوس ہوئے تھے امام شوکانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی امام شوکانی مفسر ہیں جیسے ابن کثیر ہیں نا ایسی امام شوکانی بھی ہیں لیکن ابن کثیر اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعب علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے یعنی وہ بہت پہلے گزر چکے ہیں اس لیے یہ شخص ان کی امت میں سے ہو سکتے ہیں یا ان کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی اور شخص ہو سکتا ہے تم درو نہیں اب تم ظالموں کی دسترس سے باہر ہو کیونکہ مدین میں فرآن کی حکومت نہیں تھی وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتہ نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی